ایک بار گروہ نانک دیو جی کے پتانی نانک جی کو بیسوں کو چرانے کے لیے بھیجا گروہ نانک جی بیسوں کو چھوڑ کر ایک پیڑ کے نیچے سو گئے ساری بیسیں ایک کسان کے کھیت میں چلی گئی اور ساری ہاری فصل کھا گئی جب کھیت کے مالک نے دیکھا تو اسے بہت زیادہ گصہ آیا کسان نے بیسوں کو کھیت میں سے دوڑا دیا اور رائے گولار کے پاس گیا اس نے کہا میتا کالو جی کے مویشیوں نے میری ساری فصل کھا لی ہے جب مویشیہ میری فصل کھا رہی تھی تو ان کا بیٹا سو رہا تھا میں بہت گریب ہوں میتا کالو کو میری فصل کی بربائی کا آدیش دو رائے گولار نے میتا کالو کو فصل کی بربائی کا آدیش دے دیا اور کسان کے ساتھ اپنے ایک آدمی کو بیجا کھیتوں میں کتنا نقصان ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے جب وہ آدمی اور کسان کھیت میں پہنچے تو دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی کھایا ہوا نہیں ہے دونوں رائے گولار کے پاس واپس گئے اس آدمی نے رائے گولار سے کہا کہ یہ کسان جھوٹ بول رہا ہے کھیت میں کچھ بھی کھوکسان نہیں ہوا ہے کسان نے کہا میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے میری فصل مویشیوں نے کھا لی تھی لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے بلکہ فصل پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہے تو رائے گولار نے کہا ہمارا نالک بھگوان سے بہت زیادہ پریم کرتا ہے ہمیشہ ان کی بھکتی کرتا ہے اس لئے بھگوان نے نالک کے پرتی اپنا پریم دکھایا ہے رائے گولار نے میتا کالو سے کہا تم ہمیشہ نالک پر دیا کرنا ان کے ہر نقصان کی برپائی میں کروں گا بعد میں اس میدان پر ایک گردوارہ بنائے گا جسے گردوارہ شریک کیارہ صاحب یا پویتر میدان کہا جاتا ہے